اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا ہو شاہی نصیر آج ایک اور ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اس وقت موجود ہوں یہ کھاڑک نالے کا علاقہ ہے اور یہ اسی بھوٹ روڈ اندر آ رہا ہے یہاں پر یہ بھائی ریڈی لگاتے ہیں تو یہ دیکھیں تربوز کا کاروبار ہے ان کا ابھی اپنی ریڈی لگانے لگے ہیں تو ان کا انداز مجھے بڑا چاہ لگا ہے میں نے کہا آپ لوگوں کے لیے ویڈیو لگ بنا دی جائے اور بھائی کا ایک ہاتھ جو ہے وہ تھوڑا سا مجھور ہے سپیشل ہیں تو یہ ان کا دیکھ رہا ہے اسٹائل کہ یہ کس طرح تربوز کی ریڈی لگاتے ہیں تو یہ دیکھیں سارا سمان ابھی ریڈی پر لڑ کرنے لگے ہیں بھائی تربوز والے ہیں اور ایک ہاتھ ان کا یہ خراب ہے لیکن پھر بھی دیکھ لیں محنت مجھوری کی طرح کر رہے ہیں ماشاءاللہ زبردست یہ دیکھیں اگر ہم بھی کیچ کرائیں گے تو مہاراج دانہ ادھر ہو سکتا ہے لیکن بھائی کا بلکل پرفیکٹ دانہ ادھر جا رہا ہے جہاں پر وہ پھیک رہے ہیں صرف ایک آس ہے یہ تو یہ دیکھیں دیکھتے ہی دیکھتے پوری ریڈی بڑھ دی گئی ہے انسان اگر محنت کرنی چاہے تو محنت کر سکتا ہے اور جس کے دونوں آدھا میں نے دیکھا وہ آج کل محنت نہیں کر رہے بلکل بھی ہر بندہ کہتا ہے مجھے آرام سے بیٹھے بٹھائے روٹی ملجے لیکن بھائی دیکھیں کتنی محنت کر رہے ہیں اور تربوز کا اسٹم سیزن شروع ہو چکا ہے کتنے بڑے بڑے دانے دیکھیں کس تنے لاجواب قسم گئی دیکھیں بلکل سٹارڈ ہے اس وقت جو تربوز کی پیداوار ہے وہ اور یہ اسٹم میلسی کے اندر میلسی ایک لاکھا ہے وہاں سے یہ تربوز سارے ٹرکوں کے اندر بر بر کے کھیتوں میں سے نکال کے لوڈ کر کے تو یہ پاکستان کے پورے مختلف علاقوں میں پھجائے جا رہے ہیں یہ دیکھیں یہاں پر اس کے بعد یہ منڈی کے اندر آیا تھا اور منڈی میں سے یہ رکشہ لے کر آیا ابھی ابھی اور اس نے یہاں پر یہ انلوڈ کریں تو یہ دیکھیں کس قدر زیادہ تربوز ہیں پوری منڈی کے صاحب سے بڑے ہوئے ہیں اور یہ بھائی ابھی ریڈیو کے اوپر لوڈ کرنے لگے ہیں کم سے کم بھی کوئی پانک پانک چھے چھے کیلو کا دانہ ہے بڑے دانے زیادہ اس لیے نہیں لے کر آتے کیونکہ آج کل جو ہے نا لوگ مہنگائی کا دور ہے تو ایک دانہ بھی جو ہے وہ چھے 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 پانک 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 سو روپے کا بن جاتا ہے اس وجہ سے ایک مناسب مقدار کے صاحب سے دانے دیے جا رہے ہیں اور جو بڑے دانے ہیں وہ جناب نظر نہیں آرہے آج کل جو فل سائز بھی ہوتے ہیں آٹھ کلو دس کلو پندرہ کلو وہ والے دانے میں نے اب تک نہیں دیکھے تو یہ دیکھیں جی مختلف قسم کے تربوز ہوتے ہیں یہ میں آپ کو بتاتا ہوں یہ گول ہوتا ہے تربوز اور ایک یہ تھوڑا سا لمگوترہ ہوتا ہے میں دکھا ستوں آپ کو یہ دیکھیں یہ بیزی شیپ ہوتی ہے انڈیل کی طرح کی نا گول والی کے یہ لمگوتری شیپ یہ اور چیز بھی ہے کہ ان دونوں کے لالی کے اندر بھی فرق ہوتا ہے اس کو جب ٹاکی لگاتے ہیں تو اس کا رنگ لال جو ہوتا ہے وہ کچھ ہی اور طرح کا ہوتا ہے پنکش ٹیپ ہوتا ہے اس کا جو کلر ہوتا ہے لمگوترے والے کا تو بھائی نے دیکھتے ہی دیکھتے ہی دیکھیں ریڑی بردی ہے ماشاءاللہ سلام علیکم بھائی جان کیا آلہ ہے بھائی ٹیٹھا کو اللہ شکریہ لے بھائی شکریہ لے جیسے اس ٹام کہہ رہے سارا رات کو بھگ جاتا ہے اور وہ جو گول تربوس بتا رہے ہیں بھائی وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو اندر نا یہ کسی اور علاقہ کا ہے اور یہ والا جو لمبا ہے یہ ملسیا کا ہے تو اس کا نام ان بھائی کو نہیں آرہا کون سا علاقہ ہے لیکن یہ والا انہوں نے بتا دیا کہ یہ ملسیا کا ہے اور رات کو یہ سارا تربوس بھیج دیتے ہیں ان بھائی کا میں آپ سے ذکر کر رہا تھا کہ ان کا بازو میں تھوڑا فرق ہے تو یہ دیکھیں محنت کتنی کر رہے ہیں یار ماشاء اللہ اتنی گرمی کے اندر یہ دیکھیں میں آپ کو بتا دو کہہ سورج نکلا ہوا ہے بادل ہوئے میں اور پسینے میں ہم شراب ہو رہے ہیں اور تقریباً کو چار چار پاپا چھے چھے کلو کا ایک دانہ ہے جو کہ بھائی ریڈی کے اوپر لوڈ کر رہے ہیں یہ تھی آج کی ماری ویڈیو اپنے ہو شاہی نصیر کو دیدئے اجازت دعاوں میں یاد رکھئے ملتے ہیں آپ سے ایک اور نیک ویڈیو میں چینل کو میرے سبسکرائب کر دیجئے گا ویڈیو کو میری لائک کر دیجئے گا پلیز اللہ حافظ